بیار مجھن سکھیا قانون پر سیاست شروع قانون کے سمرتن میں بولے کہ اندرے منطری گرراج سنگ اور نترند رائے یوپی سرکار کے فیصلے کا سواگت دھنپوری المنڈل کا دھنک ریل یاتنوں کو تحفہ آگلے دو دنوں میں گیارہ لوکل چرین چلانے کا اعلان یاتنوں کو ہو رہی پریشانی کی چلتے فیصلہ گولی کی آواز سے دہلا بکسر کا پانڈے پٹی علاقہ مابل ویبات میں دو پکشوں میں گولی باری ایک کو لگی گولی سبستی پر میں کلاوے اکسائی سے پیتالیس ہزار کیلوٹ اپراتیوں نے دکان میں خوش کر دیا گھٹنا کو انجام چانچ میں جھکی پھولی بہتر وے ون مہو سو کارکرم میں شامل ہوئے سی ایم ہمن تو سورین راجی میں لگایا جائیں گے پانچ لاکھ پودھے آج جھار گھنڈ کے نئے راجی پار امیش بیس پہنچیں گے راچی سواگت کی تیاری چودہ جولائی کو لیں گے شبت گملا کے مروہ جنگل میں سرچ اپریشن کے دوران آئی ایڈی بلاسٹ کوبرا کا ایک جوان گھائل ایر لیپٹ کا راچی کی اسپتال میں کرائے گیا بھرتی دنباد نے وشب تیوہتی کے ساتھ دشکر ماملے کی جانچ میں آئی تیزی ایڈی ایم سٹی اسپی سمیت کئی آلادھکاری پہنچے اس ان ایم ایم سی ایچ گڑوا میں اجیاد بیماری کی چپیٹ میں آئے ایک پریوار کے پانچ سدس سے دو کی ہو چکی یہ موت تین کو کیا گیا راچی ریپھر نمازکر ہمار چھارکھن میں آپ کا سواگت ہے میرا حلوش آپ کے ساتھ راچی سے خبر جہاں بہتروا راجستہیے ون مہسو کارکرم ہے سی ایم ہمنتو سورین نے کارکرم کا آگاز کیا ہے پورے راج میں پانچ لاکھ پودھے لگایا جائیں گے تو آپ کو بتا دے کہ ون مہسو کارکرم جھارکھن میں آئوجیت کی آجارہ اور اس سے موقع پر پانچ لاکھ پودھے لگانے کا لکش رکھا گیا ہے تاکہ جھارکھنڈ ہرا بھرا بن سکے اور اس موقع پر کارکرم رکھا گیا ہے بہتروا راجستہیے یہ کارکرم اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ہمنتو سورین منج پر موجود ہیں اور اس کارکرم کا آگاز کیا گیا ہے پورے راج میں پانچ لاکھ پودھے لگایا جائیں گے تو ون مہسو دوہ سار اکیس کی یہ تصویر جہاں سری مہمنتو سورین کے ساتھ اور بھی باقی چونیتہ ہیں وہ منج پر نصر آ رہے ہیں بہتروا ون مہسو کارکرم اور اس کارکرم کے سر یہ چھارکھنڈ کو ہرا بھرا کرنے کا عدیش رکھا گیا ہے ان کے بیچ سنتولن ہی پرکرتی کہلاتا ہے اسی چیز کو ہم دکھلا رہے ہیں آپ کے سواغت میں بہت ہی چھوٹا سا ایک پرستوٹی ہے چھوٹی سی پرستوٹی ہے جسے بند پریابرن ایوام جلوائیو پریورتن بیبھاگ جھارکن سرکار دوارہ نرمیت کیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تھیم سوک سشکی کا عبیمان ہے یہ پیڑ نہیں یہ جاڑ سشکی کا عوشیں جائے گا پرن شر کو جھوڑ بھگا کر دیتا ہم کو چاڑ یہ پیڑ نہیں یہ جائے گا تو یہ سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہترہ راجستریے بن مہوسو کارکرم کا آگاز ہو چکا ہے منتو سورین موجود ہے سندیپ ہمارے ساتھ موجود ہے سندیپ کیا کچھ وہاں تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کیسے اس کارکرم کا ایوچن ہو رہا ہے یہاں ون مہتو کارکرم کا ایوچن انگرہ میں کیا گیا ہے اور مکمل منتری اس کارکرم میں سامل ہوئے ہیں اور آج اس ون مہتو کے معجم سے یہ پانچ لاکھ پر راجے میں پر لگانے کی سرکار کی اوزنا ہے اور اس کارکرم میں مکمل منتری کے علاوے سانسد دیرد ساہو سیدری بیدائیت کے راجسترچک کے علاوے سائی اور گنیمان لوگ سامل ہوئے ہیں وہیں ابھی مکمل منتری ان کو سیدر کے بعد پاسکتے ہیں پھر لگا کے یہاں پہ آج اس جو ون مہتو ہے پہی یا کہیں پورے راجے کو کیسے ہرا ہرا رکھا جائے اس کارکرم کی اپائل اور اس کارکرم کے مہارپاد آج راجے میں لگوا پانچ جو لاکھ پانچ لاکھ پیڑ ہیں وہے لگا جائیں گے آپ دیکھتے ہیں اتنے دیر تیتھی ہیں اور جو پیزری کے بیدائک ہیں راجسترچک کے چپ سے لوگوں کو سمبوڑی کر رہے ہیں سندیپ تو یہ سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ون مہتو کارکرم سے تو یہ سیدھی تصویر جہاں منچ پر ہمتو سورین مہشود ہے اور اس کے ساتھ اور بھی جو ویدائک ہینیتا گڑھیں وہ مہشود ہیں اور ایک ایک کر اپنا سمبوڈھن کر رہے ہیں اور جھارکھنڈ کو ہرا بھرا کیسے رکھا جائے اس کو لے کر کی اس سے کارکرم کا اہوچن ہوتا ہے کارکرم میں آپ نے اس جگہ کو چون کر کے یہاں پہ ہداپن کرنے کا جو کیمتی سمیدیا اس کے لئے آپ کا بھی بڑھتے آگے جھارکھنڈ کے نئے راج جپا رمیش بیس آج دو پر دو بچ کر بیس منٹ پر راجی پہنچیں گے نئے راج جپا رمیش بیس چودہ جولائی کو دو پر ایک بچ کر بیس منٹ پر جھارکھنڈ کے دسوے راج جپال کے روپ میں شبط لیں گے انہیں جھارکھنڈ آئی کوت کے مکھینے آدھیش نیا ملتی روی رنچن راج مہون پریسر میں ہی شبط دلائیں گے رمیش بیس مولروپ سے چھتیسگر کے رائپور کے روی نگر کے رہنے والے ہیں چوہتر ورشی رمیش بیس ورطمان میں ترپورہ کے راج جپال ہے تو آج آگمن ہونے والا ہے جھارکھنڈ کے نئے راج جپال رمیش بیس کا اور جو سرکاری تیاریاں ہے وہ پوری کر لی گئی ہے ان کے سواغت کی تیاری کی گئی ہے کل رمیش بیس شبط لینے والے ہیں اور آج ان کا جھارکھنڈ آگمن ہونا ہے سندیپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سندیپ آج دو پہر بات پہنچنے والے ہیں رمیش بیس کس طریقے کی تیاریاں ہیں وہاں پر اور کیسے کارکرم نے ادھائیت کیے گئے ہیں جی راچ جو میرا جیپ رمیش سہد ہوئے لگ بات دو بس بیس کنیٹ میں آج راچ آج 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 شکریہ سندیر تمام جانکاری کے لیے ایر لپٹکر راچی کے میڈکیا میں بھرتی کر آیا گیا ہے بتایا شاہ رہا ہے کہ ہاتھ کو نقصالی بودیشور اراؤ اور عویندر گنچو اپنی سرکشا کے لیے جنگلوں میں آئی جی بمپ چھپا رکھے ہیں آئی جی کی چپیٹ میں پولیس اور گرامیڈ آ رہا ہیں حال کے مہینوں میں لہردگا اور گملا سلے کے جنگلوں میں آئی جی ویسپورٹ کی پانچ گھٹنا ہوئی ہے جن میں ایک جوان اور گرامیڈ کی موت ہوئی ہے جبکہ دو جوان اور گرامیڈ گمپی روپ سے گھائل ہوئے ہیں گورتالبہ کی بھاگپا مہوادی کے سونل کمانچر 15 لاکھ روپے کا اینامی نقصالی بودیشور اراؤ اور عویندر گنچو اپنی سرکشا کے لیے جنگلوں میں جگہ جگہ پر 2500 گرام کا آئی جی بم بچھا رکھا ہے تاکہ پولیس جب جنگل میں گھسے تو آئی جی بم کی چپیٹ میں آ سکے گملا ایس پی نے ماملے کے پوشٹی کرتے ہوئے کہا ہے کبرا بچالین کا ایک جوان گھائل ہوا ہے جس سے بہتر علاج کے لیے راچی بھیجا گیا ہے تو گملا کی تصویر جہاں ائر لیفٹ کر راچی گھائل جوان کو لائے گیا ہے آئی جی بلاسٹ میں یہ گھائل ہوا ہے اور لگتار آئی جی بلاسٹ کی جو گھٹنا ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایکسکلوسیب تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں چہاں آئی جی بلاسٹ میں کبرا کا ایک جوان گھائل ہوا ہے سنیل چوبے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں سنیل ایک بار پھر سے نکسلیوں نے اس طریقے گھٹنا کو انجام دیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ وہاں سے اور گھائل جوان کے سطح کیا ہے جی میں بتا دو آپ کو کہ گھائل دیوان کو بھی راچی میڈگا ہسپیٹر میں لے جائے گیا ہے اور لگتار جس طرح سے یہاں پہ گملہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ میٹسلی اپنے بچاؤ کے لئے لینڈ مائنس اپنے علاقے میں بچھا رہے ہیں اور اس کی طرح کے جو پولیس کا جو سرچ ابھیان ہے وہ پولیس کے سرچ ابھیان کے دوران اس طریقے کی جھچنا لگتا سامنے آ دی ہے اور حالانکہ ابھی ابھی کی بات پر اگر چرے تو جس طرح سے آگے پولیس میں سرچ ابھیان کیا تھا اور اس میں ایک جوان کے جس طریقے سے چکنی ہو گیا ہے اور اس نے میڈیکل آسپیٹر میں بھنتک کیا گیا ہے اور لگتار سرچ ابھی چلائے جا رہا ہے اور سمبھاؤتہ جو اس طرح سے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے بات کیے تو نسلیو کو گھیرا گیا ہے لیکن آپ سک کسی طرح کی اس طریقے سے جو باتیں جو باتیں کی ہیں کہ کوئی بڑی پیرند کماری نرکشن کر موڈیولر ٹوائلٹ کی خامیوں کو دور کرنے کا دشا نردش دیا موڈیولر ٹوائلٹ کچھ حیثو سمجھ میں بھی آ رہا ہے جس کو ہم لوگ کریکٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی جو سفائی ہو رہی ہے تو چونکہ کورونا کال ہے تو کورونا کال میں ہم لوگ صرف پانی سے اور یا کوئی مان لیجیے معمولی کیمیکل سے ہی نہیں سفائے کریں جھارکھن کرمشاری مزدور موڈچا کے سریعے برسا کرشے وششہ ودعالے میں اپنی ماں کو لے کر دھرنا پر بیٹھے ہیں دھرنا پر بیٹھے مزدوروں کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 سالوں سے کارے کر رہے ہیں سمجھدہ مزدوروں کو بی ایو کی طرف سے کوئی سہائیتہ نہیں مل رہی ہے یہاں تک کہ کرمشاریوں کا پی اے پی اے سائی کا حکم کہاں جا رہا ہے کسی مزدور کو معلوم نہیں ہے اور دیگر تین مہینے سے کام کر رہے ہیں مزدوروں کا ویتن بھی بی ایو پرشاسن کے سریعے نہیں دیا چارا جس سے پریشان ہو کر کیچول پرمشاری دھرنے پر بیٹھے ہیں موڈچا کے مینر تلے برسا کرشیوش ودعالے کے مخیالے میں ہم لوگ مزدوروں کی بیبین مانگوں کو لے کر جمع ہوئے ہیں اور انشتیت کالین دھرنا پردرسن کے لیے تیار ہیں میں آپ کو بتا دو برسا اگریکلچر انیورسٹی کے بنے ہوئے 1981 میں برسا اگریکلچر انیورسٹی بنا تھا اس وقت سے آج تک آکسمک مزدور اس برسا انیورسٹی کو اپنے کندھوں پر ڈھوتے ہوئے یہاں تک پہنچائے ہیں لیکن راچی ریلوے سٹیشن پر آٹو ڈرائیور کو خاد کا وطرن کیا گیا راچی میں کئی آٹو اسٹینس میں سراتمند آٹو ڈرائیوروں یو پی اے کی سرکار میں جب ڈیجل اور پرچول کی قیمت 10 سے 20 پیسے بڑھتا تھا تو یہی بھارتی چنتہ پارٹی کے لوگ سڑک پر اتر کر ہنگامہ کرتے تھے 2014 سے پہلے بھارتی چنتہ پارٹی کا چہرہ کیا تھا اور آج پر چول اور ڈیجل 100 کو پار کر چکا ہے لیکن بیچے پیس سرکار کو مہنگائی نہیں دکھتی بھارتی چنتہ پارٹی کے دوارہ جو بھارتی چنتہ پارٹی کے دوارہ جو پیٹرول اور ڈیجل کی ملے مرتب ہوئی اس کے بیروغ میں یہ ایک راندولنگ چلایا جا رہا ہے کہ 2014 سے پہلے ماننی موڈی جی کہتے تھے کہ پیٹرولیم پتار قدام ملے کم ہونا چاہیئے یہ ذرا سیبی پیٹرول کی ملے میں پانچ پیسے کی گرید بھی ہوتی تھی تو یہ لوگ سرکوں پر آندولنگ بد ہو جاتے تھے گڑوہ میں کانٹی کے بھنٹریہ میں ایک ہی پریوار کے پانچ سدسک جیاد بیماری کی چپیٹ میں آ گئے ہیں جانگاری کے مطابق اب تک دو سدسکوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ابھی بھی پریوار کے کئی لوگ آکران تھے ایک کی موت تین دن پہلے تو دوسری کی موت دیراتری ہوئی ہے چکے سک بھی اس بیماری کو پکڑ پانے میں اب تک سفل رہے ہیں جبکہ اس بچے لوگ راچی ریفر ہو چکے ہیں بیماری کا جبکہ پتہ نہیں چل پہلے گا ہم پہلے گا تب تک کلاز سائی دھنک سے نہیں ہو پہے گا اس کے لئے ضرورت پڑی سکتوں کی راچی ریفر کریں گے محلہ آئی ہوئی ہے اس کا محلہ یہ ہے کہ یہ ایک سوالی کچھ نے پھلے اپنے مائکی گئی ہوئی تھی مائکے سے جھگڑا ترکے یہ پھر اپنے سسرال آئی اور جیسا اس کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے گڑوا میں بڑکا پھلٹ کے بھٹیا کے پاس سجیات اپرادیوں نے کیوقت کی گولی مار کر ہتیا کر دی مرتق کی پہچان وشال جوشی کے روپ میں کی گئی ہے ستھانی لوگوں کی سوچنا پر پہنچی پولس نے کہا کہ تین گولی ماری گئی ہے موقع سے ایک کھوکا اور سندھا گولی برامت کیا گیا ہے جانچ کی جا رہی ہے گڑوا میں کوئل ادیس سے پانی کو لپچنگ کر گھر گھر تک پانی پہنچانے کی کاری ہوشنا اب دھراتل پر اترنے لگی ہے کیونکہ شہر واسیوں کے لیے بن رہا ہے جلاپورتی ہوشنا کا لاب بہت جلد گڑوا واسیوں کو ملے گا اس کے لیے نگر پریشد اور پی اچی ڈی بھی بھاگ کے ادھیکاری یہ ہوشنا کو پوری کرنے کے لیے تیاری کریں جس سے پانی کی سمسیہ سے لوگوں کو نیچات ملے گا دوہزار تیرہ میں پچیس کروڑ کی لاغت سے شہر جلاپورتی ہوشنا کو لاؤو کیا گیا تھا تاکہ یہ ہوشنا کا لاب نگر باسیوں کو مل سکے اور پانی کی سمسیہ سماپت ہو سکے یہ ہوشنا کے تہت دس کلومیٹر کویل ندی سے پائپ کے سریعے لپچنگ کر پانی کو شہر کے ہر گھر تک پہنچانا ہے جس کا کام اب انتیم چرم پڑھ ہے آٹھ ورشوں کے لمبے انترال کے بعد شہر کے کچھ حصوں میں یہ ہوشنا شروع ہونے جا رہی ہے جس طرح سے لوگ کا ڈیمانڈ تھا گھر گھر میں لوگ کو پانی چاہیے تھا چھوٹے چھوٹے سروت تھے ان سے پانی کا بینے گی سمہونا دینے پورے سہر کو دینے سمہو سا تھا تمہوں نے پریاست کر کے بیلچمپا سے گھڑوا سہر کو پانی دینے کے لیے اندہ بنائی گئی اور اس کی شروعات سیلینیاز ہوتے ہوتے دوزار تیرہ ہو گیا جامدارہ تھانا شدر کے ست سال گاؤں کے پاس سڑک درگٹنا میں ایک ویکتی گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جسے علاج کے لیے جامدارہ سلزرہ سپتال میں بھرتی کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے اس سے مرتو گوشت کیا مرتو کی پہچان جامدارہ بازار نیوازی پھروز خان کے روپ میں ہوئی ہے گاؤں والوں نے بتایا کہ گوویندپور سہیب گنج ہائیوے پر صبح چام تاڑا سے دمکا چانے کے کرم میں ایک اوٹو پلٹ گئی اس سے درگٹنا میں چالک گاڑی کے نیچے دپ گیا بوکاروں میں وستاپیت اپرینٹیس سنگ نے نیوچن کی مانگ کو لے کر اسپاد بھون کے سامنے دھرنا دیا سڑک پر بیٹھے وستاپیتوں کی وجہ سے آبا گمن بازد رہا بتایا جارہا ہے کہ ورش دوحسر اٹھارہ میں 500 وستاپیت ایواؤن اپرینٹیس کا کورس ڈی پی ایل آر کے مادم سے کرایا تھا کل پندرہ وستاپیت ایوکو کو چین کر اپرینٹیس کورس کے لیے کیا گیا تھا پہلی بیچ کے اپرینٹیس کی ایک وستاپیت دھرنے پر بیٹھ یوجن کی مانگ کر رہے گا دھنباد کے کتراز نگم کاریالی کے درب سے شہر میں بننے آئے گئے موڈرن شوچالے بیکار پرے ہیں کروڑ روپے کی لاغت لگائے گئے موڈرن شوچالے میں ہمیشہ تعلہ لگا رہا ہے جس سے محلاؤں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے